اوزباللہیم لشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ایسے سے بھی لوگ میت کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے حیدن میرزمان جناب آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج دوستو بڑی خوشی کی حبر ہے آج جناب میں نے الحمدللہ اپنا جو ایڈوکیٹ ایز ان ہائی کورٹ کا جو لیسنس ہے وہ اٹین کر لیا ہے الحمدللہ الحمدللہ دو سال کا وقت تھا اور بڑا الحمدللہ خوبصورتی سے گزرے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے ہر ایک ینگ لائر کی زندگی میں پہلے وہ سوچتے کہ میں لور کورٹ کا لیسنس حاصل کروں گا اس کے بعد جب وہ دو سال کا پیرٹ گین کرتا ہے وہ پھر ایز ان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اٹین لیسنس کرتا ہے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سب جو ہے بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سی ویڈیو بنا کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھئے کہ یہ اس کا کوئی پروسیجر پورا بتایا نہیں گیا کہ یوٹیوب پہ تو میں نے کہا اس کا میں آپ لوگوں کو پروسیجر بھی بتاؤں کہ آپ ایز ان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کیسے یہ پورا پروسیجر کر سکتے ہیں اور لیسنس اگر آپ نے حاصل کرنا ہے پہلے تو آپ نے لوگ کرتے لوگ کرنے کے بعد اپریٹنیٹرشپ کرتے ہیں کسی ایسی ایڈوکیٹ کے ساتھ جس کا دس سال کا کم بہت Sam experience کے بعد چھے مئیے ایز ان اپریٹنیٹرشپ کرنے کے بعد apply کرتے ہیں لوگ لوگ کوڑ کے لیسنس کریں لوگ کوڑ کا لیسنس جس دن آپ کو ملتا ہے اس ڈیٹ سے issue date سے لے کم بہت کم دو سال کا period جب آپ کا complete ہوتا ہے اس کے بعد آپ advocate کے اس ایڈوکیٹ کے ہائی کورٹ کا جو لیسنس ہوتا ہے وہ آپ apply کر سکتے ہیں اس میں اب کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو کیا کوئی ڈاکومنٹس چاہیں گے وہ میں آپ سب کو ساری بات اس میں میں بتاتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بتاؤں فیس ٹرکچر پہ بتاؤں فیس ٹرکچر کے بارے میں بتاؤں کہ جو رولز ہے ریگولیشن اکارڈنٹو پنجاب بار کونسل جو فیس ہوگی وہ آپ نے پے کرنی ہے اس کے مطابق پے نہیں کرنی مجھے نہیں پتا اب یہ ویڈیو کب دیکھتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں وارن کار دوں کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے مجھے نہیں پتا کب کب دیکھیں گے لیسنس کی جو فیس ہے چیز ہوتی رہتی میری دفعہ بھی دو چار زار پر بارگی تھی تو میں نے بھی پھر ایکسٹر ماؤنٹ پے کی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں زیادہ وقت نہیں لوں گا شروع کرتا ہوں پہلا آپ کا جو سامنے آ رہا ہے اپلیکیشن فرم آ جاتا ہے فور اڈمیشن ایز ایڈوکیٹ آف ڈا ہائی کورٹ ٹھیک ہے اس میں آپ نے اپنا نام لکھنے نام لکھنے کے بعد فادر نیم آتا جاتا ہے ڈیٹا برتھا جاتی ہے آپ کوئن سی جگہ سٹیشن آتا ہے کہاں پہ پر پریکٹس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی نیشنیلٹی کیا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے لکھ دینا ہے اڈریس لکھ دینا ہے ای میل ڈریس لکھ دیے کالٹیک نمبر لکھنے آپ نے ٹھیک ہے اپنی ساتھ آیا ہے آپ نے نا یہاں پہ لکھے کوالفکیشن ڈیوریشن آ پریکٹس ایز ایڈوکیٹ آئی آف لور کوٹ لیسنس کی کوپی آپ نے لازمی ساتھ لگا دینی ہے تو آگے جو ڈیٹیلز آ رہی تین فوٹو گرافز ہونی چاہنگی پروفیشنل ڈریس جہاں پہ آپ نے پروپر اپنا پینڈ کوٹ اپنے پینی اور وائٹ شرٹ کے ساتھ یہ ون بے ون سائز ای فوٹو گرافز کا تین فٹنس سیٹیفکیٹ فرم ٹو لائرز اون دے لیٹر پیڈ کہ یہ جناب وہ آپ کی ایز ان کہہ لیں الیجیویلٹی بتا رہے ہیں کوئی بھی ہائی کورٹ کے وکیل ہو سکتے ہیں آپ کے سینئر ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے لیکن وہ اپنا کوئی ہائی کورٹ کے بھی وکیل وہ خود بھی ہونے چاہیے جو سینئر آپ کی ان کو آپ نے ان کے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے ان سے سائن لے لینے اس پہ آگے آپ نے جو اپنے جو لائسنس ہے اس کی کاپی لگانی ہے ساتھ جو آپ رینیو لائسنس آپ نے کروایا ہوگا وہ آپ نے لگانی ہے ساتھ آپ نے افیڈیویل لگانا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے مسکنڈکٹ میں یا ایسے کوئی کیس میں نہیں پڑے کہ آپ کا کیس ایسی آپ کی وہ جو ساتھ اس پہ کوئی مسئلہ آپ بنے وہ آپ نے افیڈیویل لکھ دینا لسٹ آف ٹونٹی کیسیز لور کورٹ میں جو جو کیسیز میں آپ پیش ہوئے اب بشک وہ آپ کے اپنے کیس ایسی یا آپ اپنے سینئر کے ساتھ پیش ہوئے ان ساروں کی لسٹ آپ نے بنانی ہے کوشش کریں کہ لسٹ جینور بنایا کریں جن میں آپ پیش ہوئے ہوں ادروائز دیکھیں آپ ایک ایسے کام کر سکتے بڑھ جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے سارا تو جب وہ اگلے ممبر اپنیا بار کنسل جو متعلقہ ہوتے ہیں دو وہ آپ سے کوسچننگ کر لیتے ہیں انٹرویو میں تو آپ کے لئے مسئلہ بن جاتا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کانیلی بی پریپیرڈ یہ جو کام ہے یہ نہ کرے تو اچھا ہے آگے فیس آ جاتی ہے فیس سے دوستو جو فیس سے یہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ لکھا ہے ایک سو پینسے روپیہ پاکستان بار کی ہے تین سو پینس پنجاب بار کی ہے بارہزار پنجاب بار کونسل کی جنرل پانڈ کے دو ہزار روپیہ بینیفٹ سکیم کی ہے پانچ سو روپیہ ڈیپوزٹ آف پی ال جے لاؤ سائٹ کیا میرا تقریباً دو کی ہزار ہزار کم اور تقریباً میری انیس ایک زار پر یہ ٹوٹل میری فیس بنی ہے تو یہ میں نے پے کر دی تھی بینک میں ساتھ میں نے چلان لگا دی تھی ضروری نہیں بینک میں جہیں آپ اپنے اکاؤنٹ سے بھی موبائل میں اگر آپ کے اپلیکیشن آپ اسے بھی ٹرانسفر کر کے تو آپ ان کو وہ بھیج سکتے سوری وہ رسیدے ساتھ اس کی کوپی لگا سے بھی اوپر ٹرانسیکشن آئی ڈی بغیرہ لکھی ہوتی ہے اے ایفی ڈیوٹ بغیرہ باقی آگے کوشننگ آ جاتی ہے وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں نیس نو کا جواب دے دینا آگے آجے آگے بھی یہ کوشننگ آ جاتی ہے نیچے آجے تو یہ اپنے جو نمبر ہے ٹرانسیکشن آئی ڈیوٹ کا جو نمبر ہے وہ لکھ دینے پیس کتنی کتنی جمع کروای یہ وہ آپ نے آگے لکھ دینی ہے آگے آجے آگے دیکھیں جی ایفی ڈیوٹ آگے اس طرح کا اپنے ایفی ڈیوٹ بنا لینا ہے بھی فور دی پنجاب بارکان صلی اللہ حور یہ آگی ایفی ڈیوٹ جناب نام شام سٹیشن کا نام وغیرہ ساری چیزیں آپ نے لکھ کے اچھا اس میں اکثر لوگ میں تو کہتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے لیکن آپ کو اتنا پتہ لگ جانا جائے عرصے میں کہ آپ نے اس کو اوت کمیشنر سے اٹیسٹ بھی کروانا ہے اکثر منشی صاحبان آپ کو بتاتے جی آپ کی فائل مکمل نہیں ہے اس کو نہیں بتانا پڑے آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے بڑی افسوس کی بات ہے اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ آپ نے ٹیسٹ کیسے کروانا ہے کس سے کروانا ہے کیسے کرنے کچاری کے معاملات میں آگے آجے آگے دوستو اپلیکیشن آپ نے ایشوانس فور آئیڈنٹی کارڈ کے لیے بھی آپ نے وہ بھی اس کی فیس وغیرہ جمع کروانی لازمی ہے تو یہ بھی اس کا یہ سیٹفکیٹ ٹائپ بنا ہوا ہے آگے آجے آگے دوستو اپنے سینئر کا جو کریکٹر سیٹفکیٹ ہے آپ کے بارے میں وہ جناب بتائیں گے کہ یہ لڑکا کام شام کرتا ہے یہاں پہ پروپر ہیز اپروفیشنل اور میں اس کو جانتا ہوں یہ بات لی کے سائنس کی نیجر آپ نے اپنے سینئر سے کروا لینے ایسے دو بندوں سے آپ نے کروا لینے جس کا کم بز کم ایس این ایڈوکیٹ ہائی اور دس دس سال کا ایکسپیرینس ہو آگے دوستو لسٹ آ جاتی ہے کیس لسٹ یہاں پہ آپ نے اپنی لگانی ہے اور اینڈ میں آپ نے سگنیچر آپ نے کر دینے اسی طرح کریکٹر سیٹفکیٹ آپ کا دوسرا آگیا دوسرے سینئر کا ایفیڈیوٹ آپ نے آگیا یہ اپنے تین لائنے ہیں اس میں یہ میں آپ کو بتا دینا ساری باتیں اپنے یہاں پہ کر دینے اور اپنے سگنیچر کر دینے دوستو یہ ساتھ آپ نے آئی ڈی کارڈ کی تین سے چار کاپیز آئی ڈی کارڈ کی لگا دینی ہے لائسنس کی تین سے چار کاپیز لگا دینی ہے آپ نے چھے فوٹوگریفز اپنی بھی لازمی ساتھ لگا دینی ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور ضروری ہیں دوستو آپ اس کے بعد آپ نے اس کی پروپر فائل بنانی ہے فائل کور میں لگا کے اوپر اپنا نام سارا کچھ نمبر اڈریس لکھ کے فائل پہ تاکہ اس کی کاپیاں بھی رکھ لینی ہے آپ نے آپ نے اپنے مطلقہ جو آپ کے ممبر پنجاب بار ہے ان کو دے دیں یا ان سے پوچھ کے تو آپ ڈریکٹ ان کو پوریئر ترو ٹی سی ایس یا ایم این پی کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو دو سے تین دن کا ٹائم میکسیمم لگتا ہے تو آپ کا لائسنس بن جاتا ہے لیکن اس میں آپ کا انٹرویو بغیرہ کی جو ڈیٹ وہ دیتے ہیں تو اس کا انٹرویو دینے کے بعد کلیر کرنے کے بعد آپ کی جو ممبر پنجاب بار ہیں آپ کا لے کے آپ کو جناب پاس کر دیں گے اگر آپ اس کرٹیریا پہ پہنچے تو اس کے بعد جناب آپ کو آپ کا لائسنس ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مل جائے گا انشاءاللہ اور جو ایسپائرنگ لائرز ہیں اور جو کوششن چاہتے ہیں میں مجھ سے کرنا میرا دیو کے نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر کوئی مسئلہ پرشانی والی بات اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ بھی ہم انشاءاللہ حل آپ کے لئے نکال لیں گے تو یہ بات ہے تو الحمدللہ آج کا بڑا سپیشل دن ہے میرے لئے اور میں نے جنابی اللہ سن سٹین کیا الحمدللہ اللہ پا کا جتنا شکر دا کروں اپنے والدین کا جتنا شکر دا کروں اپنے استاد محترم کا جتنا شکر دا کروں کام ہے یہ ان سب کی میرے گھر والوں کی والدین کی میری دادیمی کی میرے بزرگوں کی بڑی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو الحمدللہ اللہ has been too kind to me اور جتنا اللہ کا شکر دا کروں کام ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے کام کی بات پتا چلی ہے تو کنیلی میرے چاہوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تابتہ کے لئے اللہ حافظ